کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم ہوں کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے موسیقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی بحث ہوں اور حکومت اپنی مشکلات پر قابو پا لیا ہے انہوں نے آٹے آچینی کی دستیابی سے متعلق حکومتی اقدامات سے اگاہ کیا وزیراعظم ہر ہفتے پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاعات بولاتے ہیں جنن نیوز چینل کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جنن نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں پورے پاکستان سے جنن کو بھر پور پسیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کے بتانا چاہتے ہیں کہ جنن نیوز کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمورشل ایڈورٹسمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے ایڈورٹسمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-831-6354 0300-7888-595 یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com اسلام علیکم میں ہوں وردہ جے این این کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات بیسٹ ویشیز ہے میری ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے ترقی دے چینل کو اور دیکھنا مت بولیے گا آپ جے این این جے این این نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جے این این نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جے این این کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جے این این نیوز کا مارکٹنگ دیپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316-354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnnewstv.com موسیقی جنوبی پنجاب ایڈورٹائزمنٹ جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب دیکھیں کسی ملکی ترقی میں جنرلزم کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر اچھے سی اچھی مٹیریل ملتا رہا ہے آپ کے ویڈیو پرنٹ میڈیا آپ کے ٹی ویڈیو ان کی بڑی کانٹریبوشن ہے ایک اچھا اگر ایڈیشن ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کمپوزیشن آپ کے جو ٹیم ہے اس پہ کافی جان ہے کہ اس کو لڑسکے تو اس کی کمپیٹیٹیو فیلد پر ایڈیشن ہو رہا ہے اگر آپ اپنا نام بنا لیتے ہیں تو اس پہ آپ کی ریٹرن بھی ہو دی آپ کی ایک پریسٹیج بھی بنتی ہے اور یہ چیزیں بندی ہیں تو بیشی بیسٹ او لکھ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نیو چینل جین ان لانچ ہو رہا ہے میں خصوصی طور پر ان کو مبارک بات دے رہا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے جتنی بھی چینل زیادہ ہو رہے ہیں اتنی ایکسس زیادہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو سہولت پہنچ رہی ہے تو میں خصوصی طور پر پورے ٹیم کو اور اس کا جو ہونرز ہے اور اس پوری ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور آج خوشی کے دینے کہ سارا چینلز کور چینل کا اضافہ ہوا ہے موسیقی ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع موسیقی اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتے ہیں موسیقی ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہیں مگر اب موسیقی کوئی الزام نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں موسیقی کیونکہ میں رکھتا ہوں سبال کا اور مانگتا ہوں جو موسیقی جمشید ایک مضبوط ترین ملک بنائیں ایک انلائٹن پاکستان بنائیں ایک پروسس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویرنس کریئیٹ کریں ہم آپ کو موربات پیش کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس کو اور مزید ترقی کریں موسیقی ایک بہت اچھا اضافہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس میں ایک اچھا رول ادا کریں گے اور ہم آپ کو خوش آمدیت کریں موسیقی ہم موسیقی موسیقی کہ وہ جو موسیقی جو موسیقی 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 جینین نیوز چینل کی ٹرانسپشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جینین نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کبر کر لیے ہیں پورے پاکستان سے جینن کو بھرپور بسیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کے بتانا چاہتے ہیں کہ جینن نیوز کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمیرشل ایڈورٹیسمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے ایڈورٹیسمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-831-6354 0300-7888-595 یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے ہم تو چاہتے ہیں میڈیا سٹرونگ اور ٹرو رپورٹنگ کرے اس ماحول میں اگر ایسا چینل ابرے جہاں میڈیا ورکرز کی تھوڑی بہت ایمپلائیمنٹ ہو جو اپنے جو لے آف ہوئے ہیں ان کو ایک سپیس ملے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور میں بہت سکتے ہیں جی این این بیسٹ جمشید صاحب کے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہیں ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کومیٹڈ لگتی ہے بڑی دھجیسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انویویٹیو ٹیم ہے ہمارا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتی ہوئی ہے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں ایک انلائٹن پاکستان بنائیں ایک پروسٹس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویرنس کریئیٹ کریں ہم آپ کو موربات پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کریں اسلام علیکم جی این این کے ساتھ میں ہوں اکاشا یاسین بلوچن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آج کی سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے بھارت کو پاکستان کی ہاتھوں ایک دفعہ پھر شکست کا سامنا پاکستان کے خوفی ایجنسیوں نے بھارت کا بڑا سائبر حملہ ناکام بنا دیا جبکہ حکومتی ایداروں کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی پاکستان کے خوفی ایجنسیوں نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھارت کا بڑا سائبر حملہ ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ایجنسیاں ذاتی موبائل جیٹا اور گیجٹ ہیک کرنا چاہتی تھی پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی حملہ ناکام بنانے کے بعد تمام حکومتی ایداروں کو سائبر سیکیورٹی کے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی بھارتی ایجنسیاں سرکاری ملیٹری حقام کے موبائل فانس کو بھی ہیک کرنا چاہتی تھی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی خوفی ایجنسیوں کے مختلف اہداف کے حوالے سے تحقیقات کی جارہی ہیں جبکہ پاک فوج نے ایسے حد کندوں کے توڑ کے لیے مزید حفاظ اقتماد سے بھی کر لیے ہیں وزیراعظم عمران خان نے چھوٹے اور درمیان درجہ کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی وفاقی وزیر برائی سننت و پیداوار اور شہرہ صوبائی چیف سیکیورٹری اس کمیٹی میں شامل ہوں گے جبکہ قائم کردہ کمیٹی وزیراعظم کو صورتحال سے بھی حقاہ کرے گی وزیراعظم عمران خان نے چھوٹے اور درمیان درجہ کے کاروبار کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی جس کے سربراہ وزیر سننت حماد اظہر ہوں گے کمیٹی ملک میں سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے فروغ کے لیے تجاویز تیار کرے گی غربت کے خاتمے روزگار کے پراہمی اور معاشی صورتحال کی بہتری کا پلان تیار کیا جائے گا وزیراعظم نے کمیٹی کے لیے ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دی ٹی او آرز کے تحت حکومت چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروباری طبقے کی حوصلہ افضائی کے لگدامات بھی کرے گی بزارت سننت کمیٹی کو سیکیٹریٹ فراہم کرے گی کمیٹی کے کنوینئر ہفتے میں ایک بار وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے حکومت پاکستان پی آئیے کے ملکیتی ہوتل روز ویلڈ پر کرزوں اور سود کے ادائیگیاں ادا کرے گی اس مد میں کابینہ کی اقتصادی راتہ کمیٹی نے ایک سو پانچ میلین ڈالر کی منظوری بھی دے دی ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیرہ صدارت ای سی سی کا اہم اجلاس ہوا جس میں روز ویلڈ ہوتل کی مال امداد کی فراہمی کی اصولی منظوری دے دی گئی اقتصادی راتہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق روز ویلڈ ہوتل کے کرز اور سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے ایک سو پانچ میلین ڈالر فراہم کیے جائیں گے ای سی سی نے روز ویلڈ ہوتل کی مالی معاملات کو بروقت حل کرنے کی ہدایات بھی کی وزارت خزانہ سے جاری علامے کے مطابق ای سی سی نے پائدہ ترقی کے پروگرام کے لیے آٹھ عرب سے زائد کے فنڈ سے جاری کرنے کی سمری بھی منظور کر لی جبکہ اے ڈی بی کو آف شور بانڈز کی اجرہ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے ای سی سی نے کامیاب جوان پروگرام تمام شہریوں کے لیے بلا امتحاص شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ساتھی ٹریول اور سیہاتی کاروار کے لیے سالانہ فیس کی چھوٹ کی منظوری دے دی گئی قاوینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف شعبوں کی جان سے بھیجی گئی سمریوں کی منظوری بھی دے دی عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اشاہ خورنوش کی قیمتوں سے متعلق اسلام آباد میں اہم اجلاس مناقید ہوا وزیراعظم کو زخیران دوزوں کے خلاف کائوائیوں پر ریپورٹ پیش کر دی گئی تفصیل جاتے ہیں اسلام آباد سے شہزاب مرزا کی یہ ریپورٹ آج وزیراعظم کی زیر صدارت اشاہ خورنوش کی قیمتوں کے متعلق اجلاس ہوا اس اجلاس میں وفاقی وزراء معاونین اور اعلی حکام نے شرکت کی جبکہ صبائی چیف سیکریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں وزیراعظم کو اشاہ خورنوش کی قیمتوں کے متعلق آگاہ کیا گیا بتایا گیا کہ وفاق اور صبائی سطح پر اشاہ خورنوش کی قیمتوں میں سہکام رکھنے کے لیے مکمل مانیٹر کیا جا رہا ہے اور کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں قیمتوں کو منمانے طریقے سے بڑھایا جاتا ہے فوری ایکشن لیا جاتا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء اور معاونین نے وزیراعظم کو اعتماد میں لیا کہ اشاہ خورنوش کی قیمتوں کے بڑھنے میں کسی قسم کی ریائت نہیں کی جائے گی اور کسی سارف کے ساتھ زیادی نہیں ہونے دی جائے گی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے زخیراندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لانے کی حدائیت کی اور کہا کہ زخیراندوزی کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں شہزاد عثم ارزا جی این این نیوز اسلام آباد وزیراعظم عمران خان سے آئی جی اسلام آباد آمیر زلفکار کی ملاقات وزیراعظم نے لینڈ معافیوں کے خلاف اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی ملاقات ناظرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان سے آئی جی اسلام آباد آمیر زلفکار کی ملاقات وزیراعظم نے لینڈ معافیوں کے خلاف اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی افاق وزیر اطلاع شیبی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بحثیت قوم اور حکومت اپنی مشکلات پر قابو پا لیا ہے انہوں نے آٹے اور چینی کی دستیابی سے متعلق حکومتی اقدامات سے اگاہ کیا افاق وزیر اطلاع شیبی فراز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نے ہمیشہ غریبوں کے لیے سوچا ہے وزیر اعظم ہمیشہ پریس کانٹرول کمیٹی کا اجلاس بولاتے ہیں آج وزیر اعظم نے سترہ ضروری اشیاء کی قیمتوں پر غور کیا انہوں نے کہا کہ آٹہ اور چینی بہت ضروری اشیاء ہیں انہوں نے خیوہ فتنخہ پنجاب اور سندھ میں آٹے کے مختلف قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا میکنزم اختیار کیا جائے گا جسے تمام صوبوں میں قیمتیں ایک ہی سطح پر رہیں گی انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی جو کہ پنجاب میں چینی کے سٹاک نیچے جانے کی ریپورٹ ملی ہے یہ ملکہ مسئلہ ہے صرف حکومت کا نہیں ہمارا خدشہ ہے کہ بہران پیدا کیا جا رہا ہے شبل فراز نے کہا کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو ماضی کے باقیات میں سے اگلے انتخابات میں وہ نہیں رہیں گے پاکستان پرپس پارٹی کے چیرمن بلاوہ بھٹو زرداری اور سینیٹر احمان ملی کے درمیان زرداری ہاؤس میں ملاقات ہوئی ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی اسلام آباد نے چیرمن بلاوہ بھٹو زرداری اور سینیٹر احمان ملی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی چیئرمن بلاوہ بھٹو زرداری کو سینیٹر رحمان ملک نے کامہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمن کے طور پر اپنی کارکردگی سے اگاہ کیا اس موقع پر بلاوہ بھٹو زرداری نے رحمان ملک کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہر فارم پر عوام مسائل کو اجھاگر کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے نیب نے خواجہ برادران کی زمانت کے فیصلے پر نظرستانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں سترہ مارچ کے فیصلے پر نظرستانی بکی بھی استعدا کی گئی ہے نیب کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت کا فیصلہ واپس لے جائے جبکہ عدالت نے لارجر بنچ کی وضع کردہ وصولوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے دو رکنی بنچ نے ستاسی صفات کا فیصلہ لکھا جو کہ عدالتی فیصلے کے خلاف ہے رولز کے مطابق نیب مقدمات کی سماعت تین رکنی بنچ سماعت کر سکتا ہے نیب کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے سے پیمرہ گراف نمبر اٹھارہ سے اٹھالیس اور چھپن سے ستر تک خدف کرے عدالت کے رام پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر چلانے کے خلاف کیسز پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی عدالت نے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد حفظہ شفکات اور شیئرمن سی ڈی اے کے نمائندے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اداروں کے نام ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر چلانے کے خلاف کیسز پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطر میں نے لانے کیسز کی سماعت کی عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد، حمزہ شفقات اور چیرمن سی ڈی اے کے نمائندے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دوران سماعت یو جسٹس نے ریمارکس دیئے سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ایف آئی اے کو کہاں اختیار ہے کہ وہ کاروبار کریں ایف آئی اے نے تو خود ان معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی اس میں لگ گئے ہیں عدالت نے ڈپٹی کمیشنر او سی ڈی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتبی کر دی عبرکت اسلام آباد کا جہاں ہائی کورٹ پر پائلٹس کی برطرفی کے معاملات پر برطرف پائلٹ سید سکلہ نختر کی درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے آئندہ سماعت پر وفا کی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے برطرف پائلٹ سید سکلہ نختر کے لائسنس منسوخی اور ملازمت سے برطرفی کے معاملے پر وفا کی حکومت کے جواب پر عدم اتمنان کا اظہار کیا عدالت نے آئندہ سماعت پر وفا کی حکومت اور سیول آوییشن آتھارٹی کو تحریری جواب جواب کروانے کا حکم دے دیا کہ اس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیو جسٹیس اتر میں نے لانے کی دورانے سماعت چیو جسٹیس نے ریمارکس دیئے کہ دو سال سے ڈی جی سیول آوییشن آتھارٹی کا عہدہ خالی ہے وفا کی حکومت نے گزشتہ دو سال سے ڈی جی آوییشن کے عہدے پر تائناتی عمل میں کیوں نہیں لائی سب سے اہم عہدے کا اضافی چار سیکرٹری سیول آویشن آتھارٹی کو دیا بیا عدالت نے وفا کی حکومت کو آئیدہ سماعت پر تحریری وضاحت جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید کاروائی آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دی چین میں پاکستان کے سابق صفی نغمانہ حاشمی کے وضاعت خارجہ میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات مختوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرونا جیسی آمیں عبا کی صورتحال میں چین نے جس طرح اپنے تجربات سے پاکستان کی موانت کی وہ قابل ستائش ہے وزیر خارجہ نے چین میں بطور سے صفی نغمانہ حاشمی کے خدمات کو سراحہ پاکستان اور چین کی موجودہ قیادہ دو طرفہ مستار مثالی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لئے پرعظم ہے وزیر خارجہ نے نغمانہ حاشمی کے بعد از ریٹائرمنٹ زندگی کے لئے نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خارجہ پالیسی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے آپ جیسے وسیع تجربے کے حامل سفارتکاروں سے مستفید ہوتے رہیں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کہ حکومتیں کامیاب جوان پرگرام میں کرزوں کی حد کو پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کرو روپے کر دیا ہے اسلام واد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پرگرام میں کرزیں دیے جا رہے ہیں اس کے لئے ہر ممکن فنڈز کے پراہمی یقینی بنا رہے ہیں عام آدمی حزیر اعظم کی پالیسیوں کا محور ہے پرگرام کے لئے جتنا بھی پیسہ چاہیے ہوگا ہم دیں گے انہوں نے بتایا کہ اب تک 2900 نوجوانوں میں ایک ارب روپے سے زائر کی کرزیں تقسیم ہو چکے ہیں جبکہ مزید 7500 کے لئے کرزوں کی منظوری دی جا چکی ہے اس سلسلے میں بینکوں کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ بلوم برگ سمیدار میں ادارے پاکستان کی موشی بہتری کا اطراف کر رہے ہیں جبکہ موڈیز نے بھی ہمارے ملک کی اکنومی کو مستحکم قرار دے دیا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے موہر نے خصوصی عثمان ٹرار کا کہنا تھا کہ میں عبدالحفیظ شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرہ اگل سے کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ پر دخواست آ جائے گی عثمان ٹرار نے بتایا کہ کامیاب جوان کا مقصد پاکستان میں روزگار پراہم کرنا ہے اس پروگرام سے دس لاکھ نوجوان کو روزگار حاصل ہوگا پاکستان کے بہتر سامے کسی وزیراعظم اور حکومت نے کبھی نوجوانوں کے لئے نہیں سوچا تھا میں عمران خان کا شکر گزار ہوں راورپنڈی سے خبر آپ کو دیتی چلیں راورپنڈی کے خصوصی بچوں کے تین سرکاری داروں کو تین بسیں فراہم کی گئے ہیں بسیں فراہم کرنے کے تقریب گورنمنٹ بلائنڈ گرل سکول شمساباد میں منقض ہوئی بسیں گورنمنٹ بلائنڈ گرل سکول شمساباد گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سنٹر کوٹلی ستیاں اور ٹیکسلا کو دی جا رہی ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی سی ای او ایڈوکیشن آرپنڈی افتخار بڑھ تھے اس موقع پر سی ای او ایڈوکیشن آرپنڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی بچوں کے تعلیمی سہولیات کی پرامی حکومت کی درجی ہے مشکل موشی حالات کے باوجود خصوصی تعلیمی داروں کو ٹرانسپورٹ کی فراہمی قابل تاریخ اقتام ہے کرونا واقعی وجہ سے موشی مشکلات کے باوجود خصوصی بچوں کے تعلیمی داروں کے بجٹ میں کمی نہیں کی گئی انہوں نے بتایا کہ آرپنڈیز زیلہ میں مجموعی طور پر پندرہ سو خصوصی بچے زیر تعلیم ہیں تقریب میں ڈیو سپیشل ایڈوکیشن ڈاکٹر فوزیا فورشید بھی موجود تھی قوم اسمبلی نے انصداد دشتگردی ترمیمی بل دوہزائے بیس منظور کر لیا بل میں اتفاق رائے کے بعد اپوزیشن نے اپنی ترامیم واپس لے لی انصداد دشتگردی ترمیمی بل سمیں پانچ بل پاس جبکہ ایک پر رائے شماری موخر کر دی گئی قوم اسمبلی کا اجلاع سپیکر اسد کیسر کی صدارت میں منعقد ہوا ایوار نے انصداد دشتگردی ترمیمی بل اکثریت رائے سے منظور کر لیا ایوار نے شراکتداری محدود ذمہ داری ترمیمی بل بھی پاس کر لیا اجلاع سمیں کمپنیز ایک ترمیمی بل سمیں پانچ بل پاس جبکہ ایک پر رائے شماری موخر کر دی گئی افاقی وزیر قانون فاروغ نصیم نے انصداد دشتگردی ترمیمی بل دوہزار بیس ایوار میں پیش کیا قوم اسمبلی اجلاع سمیں مسلم لیگ نون نے اپنی ترمیم واپس لے لی موسین شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ ہماری تجویز کردہ ترمیم حکومت نے شامل کر لی ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام ٹیرر فائننسگ کی لسٹ والے ممالک سے نکلے وزیر قانون نے کہا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے حکومت اپوزیشن ایک ہو گئے ہیں ایفی ٹی ایف قانون سازی پر حمایت کے لیے اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی معیشت کو بلیک سے وائٹ ہونا چاہیے پاکستان کے بقا کے لیے ضروری ہے منی لارڈنگ سے مطالق سخت قوانین ہو سردار اختر مینگل نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہم نہ تو اس بل کے مخارفت اور نہ ہی حمایت کرتے ہیں قومی اسمبلی نے شراکت محدود زماداری ترمیمی بل دوہزار بیس کی کسرت رائے سے منظوری دے دی کمپنیز ایک ترمیمی بل دوہزار بیس نرشاہ آور اشیاء کی روک تھام ترمیمی بل دوہزار بیس علاقہ دارو حکومت اسلام بار ٹرس بل دوہزار بیس کی کسرت رائے سے منظوری دے دی ایم ایم اے کے ارکان کے مطالبے پر دارو حکومت علاقہ جات وقف عملات بل دوہزار بیس اگلے جات سکھ موخر کر دیا گیا قومی اسمبلی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النوی جن کا لفظ شامل کرنے کی قرارداد متفقہ تو پر منظور کر لی جبکہ بانی پاکستان کا عدی عظم محمد علی جنہ کے گیارہ اگس کی اقلیتوں سے مطالب تقریر کو نصاب کا حصہ بنانے سے مطالب قرارداد بھی منظور کر لی قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی جس میں کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام نصابی اور سرکاری دستاویزات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبی جن ضرور لکھا جائے قرارداد متفقہ تو پر منظور کر لی گئی اقلیتی رکنے ڈاکٹر درشن نے اقلیتوں سے مطالب بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے گیارہ اگس 1947 کی تقریر کو نصاب کا حصہ بنانے کی قرارداد پیش کی جسے ایوان نے تفاقی رائے سے منظور کر لیا قرارداد میں کہا گیا کہ تقریر کو پاکستان کی تعلیمی نصاب کا حصہ بنائے جائے اور نئی نسل کو قائد عظم حمد علی جنہ کے اقوال سے روشناف کروایا جائے الاؤپنڈی پولیس کی جرائم پیشہ فرات کے خلاف کاروائیاں جاری تھانا ویسٹریج نے سرچ آپریشن کر کے دو ملزمان کو غیر قانونی اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا جبکہ تھانا نیو ٹرام پولیس نے رہزنی اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملویس دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا پولیس کاروائیوں کے بارے میں شیخ اپورا میں چند روز پہلے مخاطفین کی فائرنگ سے قتل ہونے والے شخص کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے پر ورسہ کا پولیس کے خلاف ڈی پی او آفیس کے باہر احتجاج مکتور کے ورسہ نے ڈی پی او آفیس کے باہر پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے لاہور روڈ کو بند کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایسے جو عمر شیراز نے ملزمان سے مبینہ سازی باز کر رکھی ہے پولیس نے ابھی تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں کیا مجزمان ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی عمر کوٹ تحصیل پتھوروں کے شہری پینے کے پانی سے محروم ہو گئے لوگ وارٹر سپلائی سکین سے بدبودار پانی پینے پر مجبور ہیں اکثر علاقوں میں پانی نہیں پہنچ رہا پبلک ہلت کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ محکمہ پبلک ہلت انجینرنگ ورکس عمر کوٹ کی ناہلی سے پتھوروں کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے شہر کے مختلف محلوں میں گھٹر کے بدبودار پانی کے پرہامی ہو رہی ہے شہر میں نرکل سے بدبودار پانی آ رہا ہے متاثرہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تقریباً ایک ماہ سے بدبودار پانی آ رہا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پتھوروں کی ناکارہ وارٹر سپلائی سکیم کو بہتر بنا کر پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے لودھران کی تحصیل کیرورپکہ میں انٹی کرپشن اور ہیلس دیپارٹمنٹ کی مشترکہ کاروائی ایک میڈیکل سٹور اور ہسپتال کو سیل کر دیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن انوینسٹیگیشن زلکار عریخان نے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلس آفیسر کہرورپکہ ڈاکٹر رشید انچم کے ہمراہ کہرورپکہ میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر ایک میڈیکل سٹور اور ایک اتائی کا پرائیویٹ اسپتال سیل کر دیا جبکہ مختلف میڈیکل سٹور پر عدویات کی میار اور انوائسز سمیت ایکسپائری کو بھی چیک کیا گیا لیا ڈیپٹی کمیشنر کی زیرے صدارت زلین صدارت پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا سی ای او صحتی تظامات کے بارے میں بریفنگ دی اسسٹن کمیشنر نمائندہ ڈبلیو ایچ او اور مطلقہ اداروں کے سربراہان نے اجلاس میں شرکت کی ہے زلالیہ دوہزار ایک سے پولیو فری ہے ڈیپٹی کمیشنر لیا نے کہا کہ پولیو فری اعزاد کو برقرار رکھنے کے لئے سخت محنت کرنا ہوگی اور تمام پولیو ٹیموں کی کڑی نگرانی کی جائے گی زلالیہ پولیو فری بنانے کے لئے والدین ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں بچوں کو معذوری سے بچانا سب سے بڑی خدمت اور عبادت ہے ساروزہ پولیو موہم پندرہ اگس سے شروع ہوگی سی ای او صحت کا کہنا ہے کہ موہم کی کامیابی کے لئے سات سو بیاسی ٹیموں کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے چودہ اگس کے موقع پر اسلام آباد ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا شہر بھر میں خصوصی ناک کے بھی کان جبکہ ہل اور بازی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا بھی فیصلہ وزی جانتے ہیں اسلام آباد سے نوائندہ جینن نیوز اسمان مغل اس رپورٹ میں اسلام آباد ٹریفک پولیس نے چودہ اگس کے حوالے سے حکمتی عملی تیار کر لی جشنی ازادی کے موقع پر شہر بھر کے داخلی راستوں پر خصوصی ناکے قائم کر کے اضافی نفری تائنات کر دی گئی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چودہ اگس کے موقع پر ٹیم ڈی ایس پیس سات انسپیکٹر اور چار سو چوالیس ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے چودہ اگس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ ہم نے چار سو چوالیس افراد لگائے ہیں اہل کار لگائے ہیں ڈیوٹی پہ تیرہ اور چودہ اگس کی شب ریڈ زون کو تیرہ اور چودہ اگس کی درمیانی رات غیر متلقہ افراد کے لیے مکمل طور پر بند رکھا جائے گا چودہ اگس کے موقع پر اسلام آباد میں ہولڑ بازی کرنے والے منچلوں سے سختی سے نپٹا جائے گا وان ویلنگ کی اجازت تو قطن نہیں دیں گے ویسے بھی ہم اس کا قلعہ کما کر چکے ہیں وان ویلنگ کا اسلام آباد کے ایریا میں اب آپ کو وان ویلنگ کہیں نظر نہیں آتی ہوگی مزید بھی اگر کوئی آیا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ نپٹا جائے گا اور اس کی ہم نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ اگر وان ویلنگ کرتا ہو کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ موٹر سائیکل ہم تھانے میں یا ٹریفک آفس میں بند کریں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو حوالات کی سہر بھی کروائی جائے گی کیمروین شیراز احمد کے ساتھ محمد عثمان مغل جینن نیوز اسلام آباد چودہ اگرس کی تیانیاں اروج پر ہیں عوام گھروں کو سجانے میں مصروف ہیں تو زلی پولیس اس مخصوص دن کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تصیب دے کر لوگوں کو غیر قانونی دامات سے روکنے کے لئے تیار ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا آصیف حنیب سے جو ڈی پی اور لوگرہ قرار حسین سید کے ہمراہ موجود ہیں جی رانا آصیف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل چودہ اگست کے آنے میں صرف تین دن بکائے ہیں تیاریاں اروج پر ہیں شہروں کو گھروں کو سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے تو دوسری طرف جو ہماری زلی پولیس ہے وہ ڈی پی اور قرار حسین سید کے سربراہی میں پوری طرح سے تندہی سے اپنے فرائز انجام دے رہی ہے سیکیورٹی کے فرائز جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے پلان دے دیے گئے ہیں اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے ٹی پی اور قرار حسین سید اب ان سے بات کریں گے چودہ اگست کے حوالے سے کیا سکوٹی پران ترطیب دیا گیا اور وہ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے چودہ اگست والے دن ہمارا سب سے پہلے دن کا آغاز ہوگا فارمالی پرچم کشائی کی تقریب سے اور اس کے بعد ڈسک ایڈمنسیشن نے ابھی ایک تنٹیٹیف پلان رکھا ہے یہاں پر ڈسک کاؤنسل ہال میں چودہ اگست کے ایک تقریب بنائی جائے گی اس پرچم کشائی کی تقریب اور اسی تقریب کے لیے پروپر ہم سکرورٹی ڈیوٹی ڈیپلائی کریں گے سیٹیٹی ڈیوٹی ہوگی روب سٹاک ہوگی پیٹرولنگ ہوگی اس کے بعد شام کے ٹائم آپ کو جائے سکتا ہے کہ ون ڈیلنگ یا ہوای فائرنگ یہ کسی بھی اور ایکٹیوٹی سے بچنے کے لیے پولیس آپ کو سرکو پہ نظر آئے گی اور پولیس کی پیٹرولنگ بہیکرز نظر آئیں گی جہاں جہاں ہمارے چوک ہیں پروپر ہوایڈز ہیں وہاں پہ بھی ہم ڈیوٹی ڈیپلائی کریں گے تاکہ کوئی اوورسپیڈنگ نہ کرے ون ڈیلنگ نہ کرے اور اس کے ساتھے ساتھ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگرہ کشائی جیم سے بھی یہ ریپیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی منائیں لازمی منائیں مگر محضب قوم جسا قومیں مناتیں اس طرح منائیں کوئی الیگل ایکٹیوٹی نہ کریں ہوای فائرنگ سے اشتناب کریں اور اس کے ساتھ ون ڈیلنگ سے پیش دیں عجیب بالکل جیسا آپ نے سنا کہ ٹی پی اوکارہ سے سید کا یہ کہنا ہے کہ لوگ خوشیاں منائیں جیشن منائیں اپنے ملک کے ازاد ہونے کو یاد رکھیں مگر لوگوں کے زندگیوں کو مشکل میں نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں بہت شکریہ رانہ آسیب تفصیلات ہے اگاہ کرنے کے لئے راورپنڈی میں تحریک پاکستان کے نایاب تصاویر کی آن لائن نمارش کرتا کر دیا گیا افضلتہ چیئرمنٹ پاکستان گرین ٹاپس فورس ڈاکٹر جمال ناسن نے کیا نمارش تارپنڈی آرٹس کونسل کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر چودہ اگست تک لائن رہے گا راورپنڈی آرٹس کونسل میں تحریک پاکستان کے نایاب تصاویر کی آن لائن نمارش کرتا کر دیا گیا امید کا سفر نمارش کی افتتاہی تقریب میں ڈاکٹر ڈائریکٹر وقار احمد ناہید جمال ڈیپٹی ڈائریکٹر سجاد حسین بھی شریک ہوئے مقام پنکار اور آرٹس ٹوڈنٹ سماجی فاسطہ برقرار رکھتے ہوئے شریک ہوئے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناسی نے کہا کہ نایاب تصابیر کی نمائش آرٹس کونسل کا کانامہ ہے حجرت کی مشکلات دیکھ کر مقبوضہ کشمیر کی عوام کی صحبتوں کی یاد تازہ ہو گئے آن لائن کلاسز کے بعد ضربہ کے کندھوں پر آن لائن ایگزیمز کا بوجھ سوار نہ تیز انٹرنیٹ نہ امتحنات کی تیاری اور نہ ہی آن لائن سسٹم سے واقفیت طلبہ پریشان کوئی پریشان حال نہیں شیراز احمد شیرازی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم طلبہ کے مستقبل کے ساتھ بڑا کھلوار آن لائن کلاسز کا تو ستیاناز ہو ہی گیا اب طلبہ آن لائن امتحنات میں بھی خوار ہونے لگے کہتے ہیں کہ اجانک امتحنات آنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہم بار بار یہ کوشش کرتے ہیں ہمارا پیپر ٹائم پر پہنچے سر کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایمیل میں بیجو ادھر بیجو ادھر بیجو تو بہت مشکلات کا سامنا ہے ہمیں اور ہم اس سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں کبھی سیگنلز نہیں ہوتے تو کبھی پیش آتے ہیں بل با کرے تو کیا کرے پرابلم آ رہا ہے کنیکٹیوٹی میں کیونکہ اپلوڈ کرنا پورا ایک پروسس ہے پی ڈی اپ پائل بنانا تو اس میں تھوڑا ایشو آتا ہے سٹورنٹس کو تو بہت سے پرابلم جو ہے سٹورنٹس پیس کرتے ہیں اس کے والے سے نیٹورک کا ایشو بہت ہوتا ہے ہم تو چلو ٹریول کر کے اسلام آباد آگئے ہیں لیکن ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ٹو جی کا سگنل بھی پورا نہیں آ رہا تو ان سٹورنٹس کو جو ہے نا پیپر ایکسس میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ان کو ان تک پیپر پہنچتا ہے بڑے مشکل سے ہے تو پیپر اٹیمٹ کر کے اس کو اپلوڈ بغیرہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے ایویرنس اتنی نہیں ہے کیونکہ اچانک اس طرح ایک سسٹم انٹروڈیوز ہو گیا ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں جس سے ہم نہ پہلے کبھی واقف تھے نہ اب جو ہے نہ ہمیں کوئی پری ٹریننگ کر کے جو ہے نہ ہمیں یہ سسٹم دیا ہے شہروں میں رہنے والے طلباتوں خدا خدا کر کے پیپرز حل کر کے سب میٹ کروالیں گے مگر دور طرح اس کے علاقوں کے طلبہ کا کیا ہوگا یہ ایک سوال یا نشان ہے کیمرمین ندیم تارک کے ساتھ شیراج احمد شیرازی اسلام علیکم میں ہوں شاہد خان چینلز کی دنیا میں ایک بہت بڑا رافہ جینن چینل جینن اسے دیکھتا رہیے اسے ووچ کیجئے اس کو پسند کیجئے اسے لائک کیجئے یہ وہ چیزیں جو آج تک آپ نہیں دیکھ پائے وہ آپ دیکھیں گے بہت اچھا چینل آنے والا ہے اور آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے چینلز پہ نہیں دیکھیں گی بیٹس ویشز جینن چینل کے لیے گوڈ لکھ ٹھینکیو میں نئے چینل جینن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے ان ایشوز کو سائب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جیسے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عوام کے جذبات اور مشکلات اور جو نشاندہی ہوتی ہے حقیقی جو گورنمنٹ کی اور اس میں کسی قسم کا باعث شامل نہ کیے بغیر آپ نے ریپورٹنگ کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن چینل ہے اس میں بھی آپ نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے حقائق پر مبنی جو خبر ہے اس کو نشر کریں گے اور اسی طرح پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کریں جینن اور جینن کی ٹیم کیلئے ہماری نیک خواہشات بھی ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ایک اچھی صحفت اور ایک اس ملک کے بائیس کروہ عوام کیلئے ایک بہترین مثال قائم کرسکے اور ان کے مسائل کو اجاگر کرسکے اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی جینن نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جینن نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جینن کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جینن نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316-354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnnnewstv.com میری طرف سے جینن کو دلی مبارک بات میڈیا کا رول ہماری سوسائٹی میں بہت مصبت ہے اور بیسٹ وشیس اسلام علیکم میں ہوں شاہد خان چینلز کی دنیا میں ایک بہت بڑا دعافہ جینن چینل جینن اسے دیکھتو رہے گے اسے وچ کیجئے اس کو پسند کیجئے اسے لائک کیجئے یہ وہ چیزیں جو آج تک آپ نہیں دیکھ پائے وہ آپ دیکھیں گے بہت اچھا چینل آنے والا ہے اور آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے چینلز پہ نہیں دیکھیں گی بیسٹ ویشز جینن چینل کے لیے گوڈ لک ٹھینکیو ویلکم بیک بلوچر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں بھارت کے شہر بینگلار میں کانگریس رہنما کے رشتہ دار کی گستخانہ فیس بک پوسٹ کے خلاف لتجاجی مظاہروں پر پولیس کی فائرنگ سے تین افراد جانبہاک اور متدد زخمی ہو گئے بینگلار میں کانگریس کے مقام رہنما کے ایک رشتہ دار نوین نے فیس بک پر توہین آمیز پوسٹ لگائی جس پر مسلمانوں میں غم اوتفے کی لہت دور گئی شہریوں نے کانگریس کے ایم ایل اے کے گھر پر شدید احتجاج کیا اور پوسٹ کرنے والے شخص کی گرفتاری کا مطالبہ کیا پولیس کی جانت سے حساس معاملے پر جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر علاقہ مقین مشتعل ہو گئے اور شہریوں نے تھانے کا گھراؤ کر لیا پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لئے لاکھ چارچ کیا اور پراہ حراس گوریاں چلا دی جس کے نتیجے بھی تین افراد جانبہاک اور متدد زخمی ہو گئے پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریپ ٹاؤن آپریشن کیا اور سوال سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا بعد ازاں پولیس نے فیس بک پر متنازع اور اشتیال انگیز پوسٹ کرنے والے شخص کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا ہے دوسری جانب کانگریس کے ایم ایل او نے ویڈیو پیغام میں زمدار کو کانون کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ کرتے ہوئے عوام سے پر امن رہنے کی اپیل کی کرناٹا کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد نے بھی شہریوں کو کانون میں ہاتھ نہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ زمدار کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ سرویز بہال ہوتے ہی شہریوں کے چہروں پر خوشی نظار آنے لگی شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراحہ وزید دیکھئے شجابات سیتیقو رحمان کھوکر کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے پیشے نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا تھا حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کو ختم کرنا پبلک ٹرانسپورٹ سرویز بہال کرنا عوام کی مشکلات میں کمی کا باعث ہے اس موقع پر مسافنوں کا کہنا تھا چار مہینے بندش رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ اب حکومت نے اسے بھال کیا یہ بہت اچھا اقدام ہے جو غریب عوام پریشان ہوتی تھی دردر دھکے کھاتی تھی وہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا اور جو چولے تھنڈے تھے اب وہ چل پڑے ہیں بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا اسے ایک پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی اور اسے حکومت کی جانب سے اب اسے بھال کیا گیا ہے یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے ہم اسے سراتے ہیں اور ہمیں سفر کرنے میں کافی ہمیں آسانی ہوتا ان کی طرح مسافنوں کو سفر کرنے میں بھی شدید پرشانی کا سامنا تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے بھال ہوتے ہی مسافنوں کے پرشانی میں بھی کمی آئی ہے جبکہ اس موقع پر ڈرائور حضرات کا کہنا تھا کائی مہینے سے ٹرانسپورٹ بند تھی یہ گورنمنٹ نے کھولی ہے ہمیں سہولت مل گئی ہے ہم پریشان تھے بے روزگار ہوئے پڑے تھے تنگ ہوئے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہر بندہ پریشان تھا پبلک سرویس کھولی ہے گورنمنٹ کی تاؤس سے ہمیں سہولت مل رہی ہے بے روزگاری کھل گئی ہے ہمارے بچے کھانا بھی کھا رہے ہیں روزی بھی مل گئی ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بحالی حکومت کی جانب سے ایسے نقدام سے کم نہیں جس کو شہرینوں کی جانب سے خوف سرائے گیا کیامرامین ہمارت رفان کے ساتھ اترکر من خوکر جینل نیور شویہ با صوبائی حکومت کی جانب سے مزارات کو کھولنے کے فیصلہ کے بعد بنیر میں مشہور ولی حضرت پیر بابا کے مزار کو ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں محبو رشید کی اس ریپورٹ میں صوبائی حکومت کی جانب سے مزارات کو کھولنے کے فیصلے کے بعد بنیر میں مشہور ولی شنچائی حراسان سید علی ترمیزی المعروف حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار کو ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا پیر بابا کی زیارت کے لیے ملک بر سے ظاہرین بڑی تعداد میں بنیر آتے تھے مگر گزشتہ چھ ماہ سے کرونا وائرس کی عبا کی وجہ سے مزار کو تعلی لگا دیا گیا تھا صوبائی حکومت کی اس پیصلے پر مقامی لوگوں آنے والے ظاہرین اور ہوتل مالکان نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار کھولنے کے بعد اس علاقے میں خوش آڑی آئے گی انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران یہ علاقہ ویران پڑا ہوا تھا جامعہ مسجد پیر بابا کے جانشیر اور پیش امام نے اسسسٹن کمیشنر گدیزی اور بنیر کی ذلنی انتظامیہ کو اس پیصلے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے آنے والے ظاہرین ایس اوپیس کا ہیار لکھیں گے اسسسٹن کمیشنر گدیزی سید خمات حیدر نے ملک بر میں پیر بابا کے ظاہرین کو پیغام دی ہے کہ وہ پیر بابا کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں مزار کولنے کے ساتھ ساتھ ظاہرین کے لیے سیکیورٹی کا مندوبست کیا گیا ہے آنے والے ظاہرین کرونا وائرس ایس اوپیس کا ہیار لکھیں محیب رشید جے ان ان بونیر کہہ روپکہ وزیراعظم امران خان کے سرسد پاکستان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مارکٹ کمیٹی میں پودے لگائے جا رہے ہیں شجرکار مہم کے تحت دو سو سے پودے لگائے گئے ہیں چیئرمین مارکٹ کمیٹی نے مارکٹ کمیٹی میں پودا لگا کر شجرکار مہم کا افتتاہ کیا مزید جانتے ہیں نصار احمانی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل کیورپکہ وزیراعظم کے ویزن کے مطابق سرسد پاکستان بنانے کا سلسلہ جاری ہے چیئرمین مارکٹ کمیٹی رو عمران وائرس چیئرمین یاسن خان تھہیم نے مارکٹ کمیٹی میں پودے لگائے سٹی صدر پی ٹی آئی رانہ عبدالحمید جنرل سیکٹری حاجی نعیم نے بھی سجرکاری مہم میں حصہ لیا چیئرمین مارکٹ کمیٹی حاجی رو عمران کا کہنا تھا کہ مارکٹ کمیٹی کی جانب سے دو سو پودے لگائے جا رہے ہیں دینوٹ اور شہر کے مختلف جگہوں پر بھی پودے لگائے جا رہے ہیں درخت اور پودے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں درخت علاقے کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں پودے لگانے کے بعد ان کا فالو اپ بھی لیا جائے گا پودوں کی دیکھ بھال کا مناسب انتظام کریں گے تاکہ ان کی افضائش ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نصار رحمانی جینا نیوز کی روڑ پکا جوہی میں پانے میں بہچانے والی تیسری لاش برامد ہوئی ہے جب مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا تو اس میں لاش ملی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا ناظرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں جوہی میں پانے میں بہچانے والی تیسری لاش برامد ہوئی ہے جب مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا تو اس میں لاش ملی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا سوابی کے علاقے کالو خان میں وارپٹر کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم ولٹیج کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے مردان سوابی روڈ پر کسار قسم کی ٹرافک کے لیے بنک کر دیا گیا مین روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا کر وارپٹر کے خلاف شدید نارا بازی کی گئی اور ٹرائز جلائے گئے اسیسن کمیشنر کے ساتھ مذاکرات ناکام بنائے گئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم ولٹیج نے جینہ مہار کر دیا جب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی اور ولٹیج پورے نہیں ہوتے تب تک روڈ بند رہے گا روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی کندھ کورٹ سے خبر آپ کو دیتے چلے کندھ کورٹ پولیس کا جرائم پیش آفرات کے خلاف کچھے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن کے دوران پچی سے زائد چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برامت برامت شدہ موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کرنے کے لیے ایس ایس پی آفیس میں پروکار تقریب کا انکانت کیا گیا آپریشن کے دوران پچی سے زائد چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برامت پانچ چابی چوروں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا برامت شدہ موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کرنے کے لیے ایس ایس پی آفیس میں پروکار تقریب ملاکت کی گئی تقریب میں سیاسی، سماجی رہنماؤں، شہر اتحاد اور صحافی برادری نے شرکت کی اس موقع پر ایس ایس پی کشمور اسد رضا کا کہنا تھا کہ کند کورٹ زلہ بھر میں چوری اور چھینی گئے موٹر سائیکلیں ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دئیے گئے ہیں خیرپور ناثن شاہ میں انڈس ہائیوے پر تیز رفتار مزدہ موٹر سائیکل کی ٹکر ایک شخص جانبہاق جبکہ ایک شخص سخمی ہو گیا خیرپور ناثن شاہ میں انڈس ہائیوے پر تیز رفتار مزدہ نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں چالیس سالہ موٹر سائیکل سوار زاہد خوصہ جانبہاق ہو گیا جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار رجب خوصہ شدید زخمی ہو گیا زخمی کو فوراں ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے کروائی کرتے ہوئے مزدہ کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا بنیر تھانہ گلبانڈی پولیس نے کامیاب کروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق قاتل مقتول کی منگیتر سے شادی کرنا چاہتا تھا کچھ دن پہلے ایک واقعہ رنما ہوا جس میں اٹھارہ سالہ گلزمان کو نامالوں ملزمان میں گرفتار کر لیا تھا تھانہ گلبانڈی پولیس نے مقتول کی بھائی کی مدیت میں نامالوں ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا ڈیسٹر پولیس آفیسر نے مقوعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا ٹاک مقام پولیس کو دیا تھا دوران تفتیش عمر علی خان والد شیززادہ نے اطراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کی مقتول کی منگیتر کے ساتھ تعلقات تھے جبکہ مقتول کی دستاری کو شادی تھی جس کے وجہ سے قاتل کر دیا گیا مقابل لوگوں نے پولیس کی اس پیشہ وارانہ اور انصاف پر مبنی کاروائی کو کافی سراحہ اور پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا لیاقت پور رشتہ نہ لینے کا رنج اطائی ڈاکٹر نے زہریلہ شروط پلا کر عورت کی جان لے لی علاقہ مکینوں نے اطائی ڈاکٹر اور اس کی بیٹی کے خلاف احتجاج کیا ہے جبکہ وزیراعظم اور وزیراعلا سے انصاف کی اپیل بھی کی ہے مقتولہ کے شہر تارک نے احتجاج کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری بیوی کو بخار ہوا جس میں بستی میں موجود اطائی ڈاکٹر محمد یوسف کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر کی بیٹی نے دوا میں کچھ ملا کر پلا دیا میری بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر خانپور تحصیل ہیڈکوارٹر سپتال لے گیا جہاں وہ وفات پا گئی جبکہ مقتولہ کے والد نے جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اطائی ڈاکٹر یوسف میرے داماد کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا کہتا تھا جس کا میرے داماد نے انکار کر دیا جس کی رنجش پر اس نے میری بیٹی کو زہر آلود پانی دیا اور میری بیٹی جہاں بہاک ہو گئی آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے پاکستان کے دیگر اصلاح کی طرح لودھرہ میں بھی قومی یوم اقلیت منایا گیا معروف سماجی رہنما رانہ علی شوال اپنے بھائی رانہ ولی و رحمان کے حمرہ بہاری کالونے میں قائم سینٹ ڈومینک چرچ پہنچے عیسائی ورادری کی حمرہ کیک کٹا اور محلے میں بھی کیک تقسیم کیے گئے اقلیتوں کی قوم دن کے حوالے سے معروف سیاسی رہنما سابق امیدوار صبحی اسمبلی رانہ محمد اسلم خان مرہوم کے صاحبزاد سماجی اور کاروباری شخصیت رانہ علی شوال اسلم نے اپنے بھائی رانہ ولی و رحمان اسلم کے حمرہ سینٹ ڈومینک چرچ پہنچے جہاں عیسائی ورادری کے درجن اپراد نے ایک پرتپاک استقبال کیا پھلوں کے ہار بچھائے چرچ میں رانہ علی شوال نے عیسائی بزرگوں اور جوانوں کے حمرہ کیک کٹا اور ملکی سالمیت کے لئے دعا بھی کی بعد ازاں اس محلے کی رہائشی بزرگ مہنگا مسیح کی دعوت پر ان کے گھر پہنچے کی کٹا اور لوگوں میں گھل مل گئے رانہ علی شوال کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئین پاکستان نے تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی دی ہے ان کی عبادات اور تہواروں کا تقدس و حفاظت ہم پر فرض ہے ہم اسی طرح ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہیں گے اور ان کی محبتوں کے مقروض بھی رہیں گے اب رکھ کریں گے مظفرگڑ کا جہاں سوشل میڈیا پر اسلح کی نمائش کرنے والے پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا گرفتار نوجوان سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا مظفرگڑ کے علاقے دیرہ حیبت میں محمد جہانگی نام نوجوان کی جانب سے اسلح کے ہمرا تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی پولیس سجمان کے مطابق دھانا رنگ پور نے اسلح کی نمائش کرنے والے نوجوان جانگیر کو گرفتار کر لیا جبکہ گرفتار ملزم سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے پولیس سجمان کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا پولیس کا کہنا کہ اس طرح کسی بھی قسم کی بات برداش نہیں کی جائے گی پاکستان کی آزادی کا دن ہو اور سفتر آباد کے شہری پیچھے رہ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا جی ہاں مغبر کی طرح سفتر آباد نے بھی سب زرالی پرچم بیجز اور ٹوپیا خریدنے کے لئے بچوں اور بڑوں کے انہیں مین بازار کا رخ کر لیا ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جشن ازادی منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے سفتر آباد سے دیکھتے ہیں وقاص طاہر کی یہ ریپورٹ یہ مناظر ہیں سفتر آباد کے مین بازار کے جہاں جشن ازادی قریب آتے ہی شہر بار میں سبز حلالی پرچم بیجز جنڈیاں اور ٹی شٹ کے سٹال سر چکے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جشن ازادی کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے سفتر آباد کی مختلف شہراؤں پر لگائے گئے اسٹالز پر شہری انتہائی دلچسپی اور دلی لگن کے ساتھ بیج اور ٹوپیاں خرید رہے ہیں لوگوں نے گھروں اور دکانوں پر سبز حلالی پرچم لگائے ہوئے ہیں جبکہ شہر میں ہر جگہ اسٹالز پر بلند آواز میں ملی نغموں کی صدائیں گونج رہی ہیں وطن عزیز پاکستان کی محبت میں گرفتار ہونا بلا شبہ قابل فخر بات ہے یہی وجہ ہے کہ تمام پاکستانی جشن ازادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں وقاستہیر جی این این صفدر آباد بولیجن میں فلوات کے لیے اتنا ہی مزید باق خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی اور دیکھتے رہیں جی این این نیوز موسیقی موسیقی